حالانکہ آپ کے علمے رہنا چاہیے پہلا مجدد اور مجدد کامل عمر بن عبدالعزیز انہوں صرف دو کام ہی تو کیے تھے نا کیا تجدید کی تھی ابھی نہ فرقہ بند پستی تھی نہ فرقہ بندی تھی نہ علم کلام تھا نہ شائرہ تھے نہ نہ اور لوگ تھے کوئی بیسے تھی نہیں دو ہی چیزیں تھی ایک موروسی بادشاہت اور دوسرے جاگیریں دو ہی تو کام کیوں نے انہوں نے کہا مجھے چونکہ نومنیٹ کیا ہے ایک شخص نے خلیفہ میں نہیں تیار ہوں اس کو قبول کرنے کے لیے اللہ یہ کہ لوگ چاہے لوگ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں ٹھیک پہلی کی بات ختم ہو گئی دوسری انہوں نے منگائی کہنچی اور ساری دستاویزات منگوالی جو جاگیریں دی گئی تھی ان سے پہلے اور وہ سب کہنچی سے شریڈر اس وقت تک اجاز نہیں ہوا تھا بڑا ورنہ آسان کام ہو جاتا وہ کہنچی سے ساری قطر قطر کے پھیک دی کوئی جاگیریں دی لیکن اس کے بعد کیا ہوا جاگیرداری بھی آئی غیر حاضر زمیداری آئی یہ سارے شیطانی جو ہے چکر سارے کے سارے آگئے تو فرمایا یہ ہماری سعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج سوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تک نہیں علم کلام قوالی بھی کیا کرتی ہے آپ کے قوائے عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہی ہے علم کلام بھی یہی کرتا ہے مسائل اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کے ذات کا جلد ہیں صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم یہ کائنات حادث ہے اللہ کی ذات قدیم ہے رابطہ کیا ہے ان کا کیا کلیکشن ہے یہ مسائل جو لا ینحل ہیں یہ اس ماورا اس طبتے سے تعلق ہے ان تمام کا کہ ان کا حل ممکن نہیں ہے قرآن نے حدیث نے ان کو چھیڑا ہی نہیں ہیں اپنی جگہ مسائل ہیں فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں گفتگویں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا انہی پر بحثیں ہونا میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا اب بڑی مسجد ہے وہ وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر علماء ریسائیوں کے ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم تمہاری رہ گئی یا نہیں اور جو ناس سپر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے وہ خمیری تھی یا فطیری تھی ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں اور وہاں لشکل مسلمانوں کا پڑا ہوا گئے رہے ہوئے یہی حال ہمارا ہندوستان میں انگریز آ چکا ہے بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں سلطان ملتان بیٹھے ہوئے ہیں نواب ختم ہو رہے ہیں اور ہمارے علماء مثل دو ٹاپ کے علماء دو جن کا محصد نام دینے نہ چاہتا کہیں خامخواہ ایک سوئے زن شخص خاص سے نہ ہو جائے کن مسائل پر گفتو کر رہے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شہن قدیر نہیں ہے اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنظیر اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کا مطلب ہے بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام یہ تواف و حج کا ہنگامہ ہے تیس چالیس لاکھ حادمی آ جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں وہ اقبال کے زمانے میں تو شاید ابھی دو تین لاکھ ہی ہوتے ہیں اللہ علم بارال لیکن یہ کہ مومن کی تیغ تیغ تو بے نیام جو ہے رہ گئی ہے ختم ہو گئی ہے لہٰذا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں کیوں گھبرا رہے آپ کس کی نامیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا اندہ ایناگرل ایڈریس بھی عطا کیا ہے ہمیں یہ کس کی طرف سے کوئی نامیدی کسی بات آپ پر آگئی ہے نامیدی یا سنگیزی کوئی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ کون سا سبب ہے کس کی نامیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام دوسرا مشیر بولتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوہ کے شر تو جہاں کے تازہ فطلوں سے نہیں ہے باخبر یہ پہلے پہلے مشیر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تو واقع نہیں ہو دنیا میں جو نئے نئے فطلیں اٹھ گئے ہیں ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑے بڑے چیزیں آ گئی ہیں اب یہ سلطانی جمہور کا نمانہ آ رہا ہے ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی بادشاہت بنائی تھی امپیریزم بنائی تھی یہ کیا ہوا ہے یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے یہ فرنس ریولوں سے آ چکا ہے یہ چاہرہ ہے سلطانی جمہور خیر ہے سلطانی جمہور کا غوہ کے شر تو جہاں کے افصادہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر اس کے جواب میں پہلا مشید جو کچھ کہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظر کا حصہ ہوں میں ہوں باخبر میں جانتا ہوں مجھے بے خبر نہ سمجھو ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے سمجھا ہے سمجھایا ہے وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے وہی شرک ہے وہی کفر ہے وہی خباست ہے وہی جلازت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت ہے کیا فرم پڑا why do you fear ہمیں کون چیلنج کر رہا ہے جسے نے خدا کی بات کی ہے ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر یہ تو ہم نے خود بات شاہد کو یہ جمہوری لبادہ اڑا دیا ہے اس لیے کہ اب انسان ذرا خود شناس ہو گیا ہے کچھ اپنی حیثیت بھی سمجھنے لگا ہے سیلف امپورٹنس سیلف کانشسنس خود نگر اپنے حقوق کے بھی نگرانی چاہتا ہے میں بھی کچھ ہو صرف بات سے ہی تو نہیں ہے اچھا بھئی لب ایک لبادہ اڑھا دو سب کے سروں کے اوپر وہ گندگی تھوڑی تھوڑی بانٹ کے رکھ دو اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے اللہم اقبال کا یہ ویشن بہت گہرا ہے اور بہت امدہ ہے ہر کجا بینی جہانِ رنگ و مو آن کے از خاکش بروید آرزو یا ذنورِ مصطفیٰ اُرہ بہاست یا حلوز اندر تناشِ مصطفیٰ است دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی نور نظر آئے گا کوئی خیر کوئی بھلائی کی بات جس سے کوئی آرزو جو ہے وہ جو کہا تھا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں وہ آرزو امنگ پیدا ہو انسان کے اندر یا تو نورِ مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے یہ وہی روشنی ہے جو مصطفیٰ نے دیتی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابھی انسان اسی نورِ مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہے یہ جو ڈیلیکٹیکل پروسس چل رہا ہے دنیا میں یہ کشاں کشاں جا رہا ہے اسی نظام کی طرف جو محمد نے دیتی آتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو بعد میں بھی آئے گی ذرا اس وقت یہ ہے کہ یہ خود شناسی اور خود نگری یہ محمد کی ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم